ویوورز سرے داہ کی سکسٹ اپیسوڈ میں سلمان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ دے گی مریم اس کے بعد سلمان اڑنے لگے گا ہواوں میں وہ سمجھے گا فسالی اس نے بچی لگ گیا اس کے تھرک کا تیر این نیچانے پر لیکن وہ غلط سمجھ رہا ہوگا ابھی وہ اس نشے سے باہر ہی نہیں آئے گا کہ مریم پکڑے گی اس کا بازو اور لے جائے گی اسے کھینچ کر اپنے باس کے پاس اور پھر باس کو جا کر وہ بولے گی کہ یہ شخص مجھ پر تھرک جھاڑ رہا ہے دس سال ہو گئے ہیں اس کی شادی کو بال بچوں والا ہے یہ پر ابھی تک اس کی بے غیرتی ہے کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی وہ اپنے باس کو تمام رودات سنائے گی وہ بتلائے گی اسے کہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میں نے یہ پروجیکٹ کسی غلط طریقے سے حاصل کیا ہے میں نے عمر کو فسایا اور اس نے مجھے یہ پروجیکٹ لے کر دیا یہ الزام لگایا ہے اس نے مجھ پر اور اب مجھے کہتا ہے دوستی کرو مجھ سے ورنہ یہ راس فاش کر دوں گا تمہارا نہ تو میرا کوئی چکر چل رہا ہے عمر کے ساتھ اور نہ ہی اس نے مجھے یہ پروجیکٹ لے کر دیا ہے یہ پروجیکٹ خالصتاً اپنی محنت سے حاصل کیا ہے میں نے وہ اپنے باس سے پوچھے گی کہ کریئر بنانے کے لیے کامیاب ہونے کے لیے لڑکی کو اپنا کریکٹر سیٹیفیکیٹ پیش کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے اور پھر اس کا باس شدید غصے میں آ جائے گا اسر کا حاتمہ ہو جائے گا مریم کے آفیس سے اس طرح سکھ کا سانس لے گی مریم اور ہریسمنٹ سے پاک محول میں اپنا کام کرے گی اور جناب خوشکبری صرف مریم ہی کے لیے نہیں ہوگی بلکہ سب کے لیے ہوگی جی ہاں اس ڈرامے کے پانچوے مین کریکٹرز کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ رانیا گمانگیتر جو اس سے منگنی توڑ کر چلا گیا تھا وہ واپس آ جائے گا رانیا کے پاس وہ رانیا سے معافی مانگے گا کہے گا کہ مجھ سے شادی کر لو رانیا اسے بتائے گی کہ سڑک صرف سڑک نہیں ہے اس پر بھاگتے دوڑتے یہ انسان صرف انسان نہیں ہے یہ کہانیاں ہیں اور جب اسے کہے گا کہ پلیز مجھے بھی سکھاؤ میں تم سے سیکھنا چاہتا ہوں تو رانیا اسے بولے گی کہ بہت سخت ٹیچر ہوں میں خیر ساری جو ٹرانس جنڈر ہے وہ سی ایس ایس کا انٹرو بھی پاس کر لے گا اور بن جائے گا آفیسر آپ کا نام روشن ادھر رامین حیدر بھی اپنی فیملی کو سمجھائے گی وہ ان سے ریکویسٹ کرے گی کہ وہ ایک بار اس کے کام پر غور تو کریں وہ اپنے باپ کو بولے گی کہ ایک بار میری ویڈیو ایمانداری کے ساتھ دیکھ کے تو دیکھیں اور پھر اس کا باپ راسی ہو جائے گا اس کی ویڈیوز بنانے پر اس کے بعد وہ اس کی شادی میں ہسی خوشی شامل ہوگا اور اب رہ گئی ہماری ڈاکٹر صاحبہ تو جناب ڈاکٹر مزنا کی بھی پریشانیوں کے دن بھی ختم ہو جائیں گے اس کا شوہر آمیر گلدستہ لے کر اس کے پاس آئے گا وہ اسے کہے گا کہ واپس آ جاؤ گھر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اس بچی کو بھی اپنا لے گا جسے ڈاکٹر مزنا نے اڈاپٹ کیا تھا یوں آگے بڑھے گی سر راہ کی کہانی اسی لیے تو رانیا کی ماں اسے بولے گی کہ تم نے تو اپنی زندگی کا سٹیرنگ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اب باقی لڑکیوں کی بھی مدد کرو تاکہ وہ اپنی زندگی خود ڈرائیو کر سکے اور پھر رانیا آئین سب کے دکھ درد بانٹے گی یہ چاروں لڑکیاں اور ٹرانسجنڈر سارم زندگی کی مشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا سامنا کریں گے اب آپ کومنٹ کر کے بتائیں کہ کیا کون کون سی ایسی ہرڈلز ہیں جو ان کے راستے میں آئیں گی اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں